نمسکر میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں بی این این نیوز تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی مکھی خبر سے اکثر سنا چاہتا ہے کہ پیار کبھی مرتا نہیں بلکہ پیار کرنے والے اس دنیا سے جدہ ہو جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیار کی نشانیاں جو صدیوں تک زندہ رہتی ہیں جیسے شانجاہ نے اپنے پیار کو ثابت کرنے کے لیے ممتاج کے لیے تاج محل بنوایا تھا اور اسے دیکھنے کے لیے دیش ویدیشوں کے لوگ آتے ہیں ایک ایسے پیار کی نشانی درگجلا مکھیالے سے لگ بھگ 30 کلومیٹر دور کڑڑکہ گاؤں میں بنا ایک تالاب ہے یہ تالاب لگ بھگ 400 سالوں سے وہاں پر موجود گئے دراصل 400 سال پہلے اس گاؤں میں ایک ساہوکار اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا ان کی شادی شدہ زندگی بہت سکھ میں طریقے سے گزر رہی تھی اسی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک تالاب تھا ایک دن ساہوکار کسی کام سے گاؤں کے باہر گیا ہوا تھا اور اس کی پتنی اپنی دن چریا کا کام کاج کر کے اس تالاب میں نہانے گئے ہوئی تھی جیسے ہی اس نے اپنے بالوں کو دھونے کے لیے بالوں پر مٹی ڈالی تب ہی ایک ویقتی تالاب کے راستے سے جا رہا تھا اسے آتا دیکھ کر ساہوکار کی پتنی نے شرم سے اپنا سر ڈھک لیا اس کے بعد اس ویقتی نے ساہوکار کی پتنی کو کہا کہ اتنی ہی لوگ لجہ کا ڈرگ ہے تو کیوں نہ خود کا تالاب بنا کر اسی میں نہانے چلے جاتی بس یہی بات ساہوکار کی پتنی کو چک گئی اور وہ اسی حالات میں اپنے گھر چلی گئی اور گھر کے کوپ بھون میں جا کر بیٹھ گئی جب رات کو ساہوکار گھر آیا تو گھر میں اندھیرہ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اپنی پتنی کو کھوجنے لگا بہت دیر بعد جب پتنی گصے کی حالت میں کو بھون میں بیٹھے تو پتنی نے گصے سے تالاب پر ہوئی پوری گھٹنا کو بتایا اور پتنی نے کہا کہ اب میں اپنے بالد ہوں گی تو صرف اپنے خود کے تالاب میں نہیں تو میں زندگی بھر اسی حالت میں رہوں گی پتنی کی باتیں سن کر پتنی بہت پریشان ہو گیا کیونکہ ساہوکار اپنی پتنی سے بہت پیار کرتا تھا جو اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لیے اس سمسیاں کا سمادھان سوچنے لگا ان دنوں اس علاقے میں کہیں بھی پانی نہیں تھا صرف ایک ہی تالاب تھا جو گاؤں کے بیچ میں تھا پھر اگلے دن صبح ساہوکار کی ایک بھینس جو اٹھارہ دن سے لاپتہ تھی اسے گھر آتا دیکھ ساہوکار نے بھینس کو گھر میں باندھ رہا تھا کہ تب ہی اس کی نگاہیں بھینس کے سینگ پر پڑی اس نے دیکھا کہ اس کے سینگ اور پیر پر کیچڑ اور ہری گھاس لگی ہوئی تھی بھینس کو دیکھ کر ساہوکار کو اندازہ ہو گیا کہ اس علاقے میں کہیں نہ کہیں پانی ہے پھر کیا ساہوکار بھینس جس اور سے لایا تھا اسی دشاں میں پانی کا ستروت ڈھوننے کے لیے نکل پڑا اور لگ بھگ گاؤں کے باہر ایک کلومیٹر کی دوری پر اسے وہ جگہ مل گئی جہاں پر پانی تھا ساہوکار نے تدکال پوجہ پاتھ کر کے وہاں تالاب خدوا دیا اور جب تالاب پوری طرح سے تیار ہو گیا تب وہ اپنی پتنی کو تالاب لے جا کر بال دھونے کو کہن لگا اور پھر اس کی پتنی نے اپنے مٹی لگے بالوں کو دھویا وہیں گاؤں کے رہنے والے رگو نندن سنگھ راجپوت نے بتایا کہ اب گاؤں کے لوگ اس تالاب کو گنگا ماں کے روپ میں دیکھتے ہیں گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تالاب کئی سالوں سے کبھی نہیں سکھا لوگ بتاتے ہیں کہ اس تالاب کا پانی اتنا صاف تھا کہ آس پاس کئی گاؤں کے لوگ اس تالاب کا پانی پینے کے لیے لے جائے کرتے تھے وہیں اب گاؤں والے سرکار سے گوھار لگا رہے ہیں کہ یہ سہتنہا سے تالاب کا کچھ کائے کلپ کریں خبروں میں اب تک لیبست نہ گئے ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے بی این این نیو